السلام علیکم ویلکم ٹو اپلائے فور نیو جوپس جنٹلمن اس ویڈیو میں وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈسکس کیے گئے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ٹیسٹ کر دیں تاں تک آپ تک ہر نیو آنے والی ویڈیو پہنچتے رہے ہیں اس میں کچھ ایمپورٹنٹ ٹائپس ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی وہ سٹوڈنٹ جن کو اس میں پروبلم ہوتی ہے تو یہ ویڈیوز اسپیشلی ان کے لیے ہے اب اس میں فرسٹ کوئسٹین ہے مارچ اسٹو تھرٹی ون اپون تھری اکتیس بٹا تین ان جون اسٹو ڈیش تو اب دیکھنے میں کیا سمجھ آ رہے ہیں تھرٹی ون اپون تھری تھرٹی ون کیا ہے مارچ میں تھرٹی ون ڈیز ہوتے ہیں اور اپون تھری مطلب تھرڈ مانت ہے فرسٹ جنوری سیکنڈ فیب ان تھرڈ مارچ تو اب ہم نے بتانے کی جون کا کیا ہوگا تو بیسے تو بہت سے سٹوڈنٹس کو ڈیز کے مطلب کے مانس میں یاد نہیں ہوتا کہ اس مانت میں کتنے ڈیز ہیں جون میں کتنے ڈیز ہیں اپریل میں کتنے ڈیز ہیں تو ضرور نہیں ہے یہ آپ کے سامنے سے اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی آ سکتا تھا اپریل اپریل کا بھی آ سکتا ہے جنوری کا بھی آ سکتا ہے تو چینج بھی ہو سکتا ہے یہ مانتھ نیم بھی چینج ہو سکتا ہے سیم اسی طرح آگے جو نمبر لکھا ہوا یہ بھی چینج ہو سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مانتھ میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں اور یہ مانتھ کون سے نمبر پر آتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں آپ کو یہ یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ اس مانتھ میں کتنے ڈیز ہیں تو ایک لائن صرف آپ نے سینٹینس یاد کرنا ہے تو اگر آپ نے یہ آگ کر لیا تو آپ کو یہ ہے کہ تیس دن سپٹیمبر کے اپریل جون نمبر کے مطلب تیس دن سپٹیمبر میں بھی ہیں اپریل میں بھی ہیں جون میں بھی ہیں اور نومبر میں بھی ہیں فور منس میں تھرٹی ڈیز ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا منس باقی سیمن منس میں تھرٹی وان ڈیز ہیں جبکہ فیب جو ہوتا ہے اس میں ٹوئنٹی ایڈ ڈیز ہوتے ہیں سوائے اس کے جو جس پہ ٹوئنٹی کا ٹیبل اور مطلب فور کا ٹیبل جائے جس ایئر پہ اس میں ٹوئنٹی نائن ہوتے ہیں اور ویسے ٹوئنٹی ایڈ ڈیز ہوتے ہیں فیب میں اب دوہزار بیس چل رہا ہے جیسے اس میں فیب میں ٹوئنٹی نائن ڈیز تھے ویسے ٹوئنٹی ایڈ ڈیز ہوتے ہیں تو اگر آپ نے یہ لائن یاد کر لی تیس دن سپٹیمبر کے تیس دنساء میں تیس دن سپٹیمبری سپٹیمبر میں تیس دن سپٹیمبر اکٹیس دن سپٹیمبر اس میں تعili ایڈ ڈی wiashnite موند جو میں نے بتای ان کو لائن بتای آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک مہتر کینه میں کتنے ڈیز ہیں اگست میں کتنے سپٹیمبر میں جون میں جو ہے تیس دن ہوتے ہیں اور جون سکس نمبر پر آتا ہے کاؤنٹنگ میں تو فیفت جو ہے وہ ہے میں اور جون جو ہے سکس تو تھرٹی اپون سکس اس کا آئیٹ آنسر ہے آگے ہے وچھ وان آف دی فالوینگ is ڈیفرنٹ فوم دی ریسٹ اب آپ نے بتانا ہے انفینٹ ایڈلٹ چائلڈ نیوبورن بیبی اس میں ڈیفرنٹ کون سے آپ نے بتانا ہے تو انفینٹ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انفینٹ چائلڈ نیوبورن بیبی یہ جو فور ورڈز ہیں یہ نابالک ہیں جبکہ اس میں ایڈلٹ جو ہے یہ بالک ہے یہ سمال چائلڈز کے لیے یوز ہوتے ہیں چھوڑے بچوں کے نام ہیں جبکہ ایڈلٹ بالک کہتے ہیں اس میں بی جو ہے بی کریکٹ ہے if grade is to x grade then q is to dash اطلب grade کے ساتھ جب انہوں نے x لگا دیا تو qt کے ساتھ بھی ہم x use کر لیں گے تو x q discuss correct answer is what is missing letter اب آپ نے بتانا ہے missing letters میں یہ دیکھیں اب 8 plus 3 minus 4 کیا تو کیا answer آیا 8 plus پہلے آپ نے 8 plus 3 کرنا ہے 8 اور 3 11 11 میں سے 4 جائیں گے تو پیچھے ساتھ آج جائے تو آگے انہوں نے g لکھ دیا کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ abc جو ہے نا abc abc میں جو g ہے وہ ساتھ میں نمبر پہ آتا ہے alphabets میں a b c d e f اور g 7 نمبر پہ آیا اس کا مطلب یہ وقت 7 کہاں سے آیا 7 یہ solve کرنے سے آیا اسی طرح آپ نیچے دیکھیں 2 plus 12 14 14 minus 2 12 جو ہے abc میں 12 نمبر پہ آتا ہے اس لیے یہاں l ڈیوز ہوا 22 plus 4 ہوتا ہے 26 26 minus 3 تو 23 تو w جو آتا ہے وہ 23 پہ آتا ہے 24 x ہے 25 y ہے اور 20 z جو ہے 26 ہے تو 26 alphabets ہوتے ہیں abc میں اسی طرح آپ نے یہ بتانا ہے کیا ہوگا 13 plus 1 14 14 minus 10 پیچھے کیا آنسر آئے گا 4 آئے گا تو abc ڈی میں جو ہے 4 پہ کون alphabets میں abc میں 4 پہ جو position پہ آتا ہے ہمارے پاس ڈی آتا ہے اس کا مطلب c آنسر اسکرائی امید ہے کہ آپ پہ یہ سمجھا گیا ہوگا آگے ہے marie is to called as jacobabad is to dash جب marie تو called ہے jacobabad کس لیے مشہور ہے ہوت ورم سٹی ہے باکستان کا the answer is correct then akmal and jamal are brothers anjim and ajmal are their sons what is the relationship between anjim and ajmal دیکھیں اس ٹرائپ کے question نا یہ بہت important question ہے اس ٹرائپ کے کافی آپ کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ important ہے relationship کا question ہے اس ٹرائپ کے کافی questions آتے ہیں کہتے ہیں کہ akmal اور jamal جو ہیں یہ بھائی ہیں دونوں اور anjim اور ajmal جو ہیں ان کے sons ہیں اب ان کے اب ضروری نہیں ان کسی ایک کے اب اس میں جو ہے what is the relationship between anjim and ajmal ان دونوں کا relationship ہم سے پوچھا گیا ہے ہم نے بتانا ہے ان کا کیا relation ہے cousin ہیں nephew ہیں یا sisters ہیں یا uncle ہیں تو اب are their sons تو ہو سکتا ہے ایک اکمل کا بیٹا ہو ایک جمال کا بیٹا ہو تو دونوں کے ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہی آپ اس میں ان کا کیا relationship ہے تو cousins ہوا تو right answer یہ what number comes next in the following series تو یہ series کے بہت important questions ہیں اس میں series والے میں سب سے پہلے جب کوئی بھی series آ جائے آپ سے سامنے آپ نے series کو read کرنا ہے شروع سے end تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہو رہے ہیں add ہو رہے ہیں number multiply ہو رہے ہیں minus ہو رہے ہیں جو بھی ہو رہے ہیں اب دیکھیں آپ 16 6 32 12 64 اب آپ نے دیکھا کہ 16 پہلے ہے پھر 6 ہے پھر 32 ہے پھر تو آپ کو دیکھنے سے کچھ سمجھ آئے گا کہ یہ آئے کہ 16 32 64 مطلب پہلے کا جو relationship بن رہا ہے فرسٹ نمبر کا سیکنڈ کے ساتھ اسی طرح سیکنڈ کا relationship بن رہا ہے فور کے ساتھ تو 16 پلس 16 کیا 16 میں 16 ایڈ کیا ہے جو نمبر اسی میں وہی نمبر ایڈ کرنا ہے 16 پلس 16 32 32 پلس 32 64 64 64 آئے گا 1 2 8 ہم نے یہ نہیں بتا نا ہم نہیں 1 2 8 اگر آگے ایک اور نمبر پوچھا ہوتا تو پھر ہم 1 2 8 بتاتے ہیں آگے اب اس کا relationship دیکھیں سیکنڈ کا فور کے ساتھ 6 پلس 6 12 12 پلس 12 24 اس کا مطلب رہا ٹانسر 24 آگے ہے what will come next in the following series z x u q اس کی بھی میں نے آپ کو last video میں ایک trick بتائی تھی کہ abc والے آپ کے پاس لازمی آئیں گے اور coding والے بھی آئیں گے آگے آپ کے پاس verbal intelligence test تو اس کی یہ trick ہوتی ہے کہ آپ نے a to z abc لکھ لیں گی جیسی آپ کمپیوٹر پر بیٹھیں گے آپ کوئی بھی intelligence test دے رہے ہیں تو آپ نے rough page پر a to z abc لکھ لیا ہے اب جیسے یہاں یہ پوچھ رہے ہیں z x u q آپ نے series continue کر گیا ہے z کے بعد x کہہ رہے ہیں مطلب ڈٹی abc پڑھ رہے ہیں z کے بعد ایک number skip کریں تو x آتا ہے پھر x کے بعد u کیسے آتا ہے دو number skip کریں گے تو u آ جائے گا then 3 3 number skip کریں گے u کے بعد مطلب کہ ڈٹی abc پڑھ رہے ہیں q آ جائے گا تو آگے کیا ہوگا چار number skip کرنے مطلب مطلب ایک series چڑھ رہی ہے یہاں ایک skip ہوا یہاں دو یہاں تین اور یہاں چار تو q کے بعد ہم چار skip کریں گے تو l آتا ہے اس کا مطلب a answer is correct next man is to women as boys to dash تو بہت ایزی ہے تو boys to b answer is correct opposite antonyms بتا رہے ہیں man women boy girl what number comes next in the following series اب دوبارہ سے ہی دیکھیں آگی alphabets والا e آپ نے series دیکھنی ہے جیسے آپ match کی series دیکھتے ہیں انگلیس کے بھی e jr ہے کتنے number skip ہوئی ہے e کے بعد آپ کے 4 number skip ہوئی ہے then j کے بعد n آ رہی ہے جب تک آپ آپ نے اگر rough پہ a b c ڈکھی ہوگی تو آپ easily within 5 seconds اس کا آ بتا سکتے ہیں جے کے بعد n آ رہی ہے اس کا مطلب j کے بعد کتنے number skip ہوئی ہے آپ نے دیکھنا ہوگا j کے بعد آتا ہے k l m مطلب آپ کے k l اور m تین number skip ہوئی ہے اور یہاں تھا آپ کے پاس یہاں چار ہوئی ہے تھے یہاں تین ہوئی ہے اور یہاں کتنے ہوئی ہے n اور q میں n کے بعد آتا ہے op پھر کیوں آتا ہے اس کا مطلب یہ ڈگریز ہو رہے ہیں یہاں آپ کے پاس 4 number skip ہوئی ہے یہاں 3 ہوئی ہے یہاں 2 ہوئی ہے اور یہاں آپ کتنے ہوں گے ایک ہوگا q کے بعد آپ ایک number skip کریں تو q کے بعد آ رہا ہے r کو skip کیا تو s اس کا مطلب اس کا آنسر s ہے e answer is correct then یہ دیکھیں coding آنسر آ گیا ہے question if field is coded as 4 3 3 2 اب اس میں کیسے اس کی کیا trick ہے اس کو کیسے solve کریں گے field field کو code کیا ہے اس number سے f first letter کو first number سے compare کرنا ہے e کیا ہے second third بھی e e ہے second کو second سے third کو third سے fourth ڈی ہے fourth یہاں 2 ہے اس کا مطلب ڈی کو code کیا 2 سے اب ہم نے بتانے ہیں ڈی کو کیسے code کریں گے ہم نے یہاں ڈی کو کس سے code کیا تھا 2 سے 2 آ گیا e کو کس سے کیا 3 سے دو دفعہ 3 لکھ گیا کیونکہ ڈبل e ہے f کو کس سے کیا تھا 4 سے تو f کی جگہ 4 آ گیا یہ answer is correct two double three 4 اوکے فرینڈز اگر آپ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اگر آپ کسی کے ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں شکریہ شکریہ